نائٹ ایڈیشن جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا آج کل چیئرمند تحریک انصاف عمران خان کی پولٹیکل سٹریٹیجی بھی اقبال کے اسی شیر کی طرح محسوس ہوتی ہے کیونکہ حقیقی ازادی مارچ کے بعد سے وہ وقفے وقفے سے ایک احتجاجی کال دیتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں کچھ دن سکوت تاری رہتا ہے اور پھر اچانک میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور کوئی نیا بیان دے کر میڈیا کی ہیڈ لائن بن جاتے ہیں احتساب کے بیانیے کے بعد ان نارو نہیں دوں گا کا بیانیاں اور پھر امریکی سازش کے بیانیے سے لے کر امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نارے تک سابق وزریادم نے حکومت میں رہتے ہوئے اور حکومت جانے کے بعد کارکنان کا خون گرمانے کے لیے ایک کے بعد ایک حکمت عملی اپنائی اور موجودہ حکومت کو گھر بیجنے کے لیے اسلامباد لانگ مارچ کی فائنل کال بھی دی مگر کامیابی نہ مل سکی امران خان نے 25 میں کو اسلامباد کے لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد حکومت کو 6 دن کا الٹی میٹم دیا تھا مگر ایک مہینہ گزر جانے کے بعد وہ فقط ایک مہنگائی ہڑتال ہی کر پائے یا پھر آج اسلامباد کے پریڈ گراؤنڈ میں ہونے والے جلسے کا اتمام کیا گیا سابق وزریادم امران خان نے آج پریڈ گراؤنڈ میں حکومت مخالف جلسہ کیا آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی بدر داخلہ رانہ سناؤلہ نے جہاں آئی ایم ایف کی مجبوریوں کا رونا رویا وہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ قبل از وقت انتخابات کی طرف جانے کے لیے ان کی پارٹی نے غور کیا تھا رانہ سناؤلہ نے کیا کہا یہ بھی دیکھئے ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ اگوشیسز میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں تقریق آنا جا رہا ہے اور ایک سے زائد بار سوچا اور ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہمیں جو ہے وہ لیکشن میں چلے جانا چاہیے اور فریس مینڈیٹ لے کہانا چاہیے ایک صورتحال نہیں تھی کہ جو ملکی ایکانومی کی صورتحال ہے اس میں اگر اگرے تین ماہ جو ہے وہ اس ملک کو کیر ٹکل سیٹ اپ کے حوالے کرتے تو پھر بھی یہ صورتحال سامنے آ رہی تھی اور تمام ایکانومیس سے کہہ رہے تھے کہ نہ ملک نیفارٹ کر جائے یہ آپ الیکشن ڈھوٹے کریں گے الیکشن ویشن آپ کو کوئی نہیں ملے گا اور جب ملک نیفارٹ کرے گا تو پرجو آنار کی اور جو افراد تقریب جو ہے وہ ملک میں پہلے گی اس کا پرجاب کوئی ازادہ نہیں ہوگا کسی کے پاس وفاقی وزر داخلہ کیا کہتے ہیں یہ آپ نے جانا لیکن تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد چودہ جماعتوں کی متحدہ وفاقی حکومت قائم ہوئی اب اتحادیوں کے آپسی تعلقات میں بھی گڑھ بڑھ نظر آ رہی ہے جس سے سوال جنم لے رہے ہیں کہ حکومت دیر سال مکمل کر پائے گی یا پھر پہلے ہی عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا دوسری طرف پنجاب میں وزرعالہ کے انتخاب کو لے کر بھی معاملہ اٹھکا ہوا ہے چونکہ سپریم کورٹ نے وزرعالہ پنجاب کا رن آف الیکشن 22 جولائی کو کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا 17 جولائی کو پنجاب میں ہونے والے 20 حلقوں کے زمنی انتخابات اہمیت اختیار کر گئے ہیں نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کی مکمل توجہ زمنی انتخابات پر ہے کیونکہ وزرعالہ پنجاب کا مارکہ جیتنے کے لیے انہی 20 ووٹوں نے اہم کردار ادا کرنا ہے یہ الیکشن ایک ایسے وقت میں ہونے جا رہے ہیں جب عمران خان الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ ملکی اداروں پر بھی کوئی زیادہ اعتماد نہیں کر رہے اور دوسری طرف حکومتی مشینری بھی وفاقی اور صوبائی سطح پر ان کے مخالفین کے پاس ہے جبکہ دھاندلی کا اعتراض اٹھانا ناگزیر ہوتا دکھائی دیتا ہے ایسے میں شفاف الیکشنز کرانا ملکی اداروں کے لیے کسی بھی چیلنج سے کم نہیں ہے ایک طرف منحری فرقین کے خالی ہونے والی سیٹوں پر عمران خان نے ایک بیانیاں سیٹ کر رکھا ہے کہ انہوں نے عوامی منڈیٹ کے ساتھ غداری کی اور دوسری طرف ملک میں مہنگائی کو لے کر شاید کسی بیانیے کی ضرورت ہی نہیں ایسے میں موجودہ حکومت کو ووٹروں کو منانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اگر چودہ پارٹیوں کے اتحادی حکومت کامیاب نہیں ہوتی تو کیا آئندہ عام انتخابات میں عمران خان کے سازش والے بیانیے کو تقویت مل سکتی ہے اسی پر مفصل بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان بیبلز پارٹی کے سینئر رانوما اور وفاقی وزیر برہ امور کشمیر کمر زمان کائرہ صاحب نے بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ کے وقت کا کائرہ صاحب خان صاحب نے آج اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں میدان سجایا اور آڑے ہاتھوں لیا ہے آپ کی حکومت کو لیکن یہ بات تو بجا ہے کہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے وہ سنگین ہے اس پر آپ لوگ کابو نہیں کر پا رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے یہ مہنگائی کا جو افریت ہے خان صاحب کے دیگر بیانیوں کو نیچے لے جائے گا اور یہ آپ کی حکومت کے لیے کوئی بہت بڑے طوفان کی صورت میں سامنے آ جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے یہ بات درست ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے مہنگائی خان صاحب کے دون میں بھی ہوئی تھی اور ہم نے اس پر اتجاج کیا تھا لیکن ہمارا اتجاج صرف مہنگائی پر نہیں تھا ہمارا اتجاج خان صاحب کی خارجہ پالیسی کے ساتھ تھا ہمارا اتجاج خان صاحب کے غلط ڈیلز کے ساتھ تھا ہمارا اتجاج خان صاحب کے اداروں کے اوپر تصادم تھا ان کے فاشس رویہ کے خلاف تھا پارلیمان کو انڈرمائن کرنے کے خلاف تھا جو اتخابی نظام کو اپنی مردی سے چلانا چاہ رہے تھے اس کے خلاف تھا تو ایک ملٹیپل ایشو تھے جن کے خلاف تھے لیکن اس میں ایک مہنگائی بھی تھا اور آج وہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی بلکہ اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور بہت تکلیف دے صورتحال ہے پاکستان کے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس پر کوئی رائے میں دوسری نہیں ہے اور میں ایڈوٹ کرتا ہوں لوگوں کو ہم سے توقع تھی کہ حکومت آئے گی تو ہم عمران خان کی ناکس پالیشوں کی جگہ بہتر فیصلے کر پائیں گے لیکن جو مہنگائی آج ہوئی ہے اس میں کچھ رول عمران خان صاحب کی پالیشز کا ہے ان کے رویوں اور فیصلوں کا ہے اور کچھ رول حالات کا بھی ہے یعنی عالمی مارکٹ میں اگر تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں کوئلہ جو سو 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 ڈالر کا تن تھا وہ اگر تین سو سو ڈالر ریٹان ہو گیا ہے تو اس میں نہ آج کی حکومت کا قصور ہے نہ عمران خان صاحب کا لیکن گیس اگر وقت پہ سستی نہیں لی تو یہ فیصلہ نہ کرنا پہرل بشنی عمران کا قصور تھا اسی طرح آئی ایم ایف کے ساتھ دیل کرتے ہوئے جو نیگوسیشن کی گئے کوئی اچھی نیگوسیشن نہیں تھی یہی بات اس وقت جب یہ دیل سسائل ہوئی شوقت ترین صاحب نے بھی کہی باقی لوگوں نے بھی کہی کائرہ صاحب آج رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا کہ ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف تگنی کا ناش نچا رہا ہے وزیر داخلہ کے اس بیان کو لے کر کیا یہ سمجھا جائے کچھ آپ کی حکومت پالیسی شفٹ تو نہیں کر رہی کیا آپ اس پہ غور تو نہیں کر رہا کہ آئی ایم ایف اتنی شرائط ہم مان چکے ہیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی کرٹسی شو نہیں کر رہا تو ہم کوئی اور آپشن دیکھیں یا کوئی آپشن ہی نہیں دیکھئے اس وقت فوری طور پر میری اطلاع کے مطابق کوئی آپشن نہیں ہے اس لیے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں اگر ہم آئی ایم ایف کی ڈین سائن نہیں کرتے اور ہمارے پاس کوئی متبادل ذرائع نہیں ہے آئی ایم ایف کا ایک ارب پیسہ ایک اپنی جگہ اس کی اپنی امیت ہے یہ نہیں ہے کہ اس کی امیت نہیں ہے لیکن آئی ایم ایف کے اس ایک ارب ڈالر کے پیکج کے ساتھ آپ کے بہت سارے دوست ممالک کے دیگر ممالک جو ہیں ان کا بھی جو انہوں نے ہمیں قرض دیئے ہوئے ہیں ان کی ریشہ دولنگ ہے اس کے ساتھ منسلک ہے اسی طرح انہوں نے جو نئے اگر ہماری کو مدد کر سکتے ہیں تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ لنگ ہے ورڈ بینک نے ہمارے لیے کوئی آٹھ نو بلین کا ہمارا پائیٹ نین میں ان کے ساتھ ایک بیکنگ موجود ہے ایشہ ڈیویلمنٹ بینک یہ سارا کچھ تاتل میں پڑ جاتا ہے اور شورٹ ترم میں اگر اور کوئی رینجمنٹ نہیں ہوتا آپ اپنا سارا اپنا جو ڈیویلمنٹ ایکسپینٹیچر ہے وہ کٹ بھی کر دیں تو ایم انہ آپ کے پاس وہ سپیس نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو اپنا بجٹ چلانے کے لیے کوئی پانچ ہزار ارب روپے کے قریب پیسہ نیا چاہیے سو کہاں سے آئے گا چارہزار ارب آپ نے ادا کرنا ہے پانچہزار ارب آپ نے بائے کرنا ہے تو آپ بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہیں ٹائٹ ہاتھوں کے ساتھ ہیں سو شورٹ ترم میں تو کوئی سویشن نہیں ہے ہاں ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اپنی آمدن بڑھانی ہے اور ہم نے خرچے کو کنٹرول کرنا ہے لیکن شورٹ ترم میں اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر پاکستان کا دوسرا جو اس کا رتیجہ نکل سکتا ہے ہماری تانس میں اور چاہیے یہ میڈیا کو بھی خان صاحب کو بھی باقی ہمارے جو ایکانومسٹ ہیں ان کو بھی کہ وہ حکومت کو اس پر گائیڈ کر دیں کہ اپنی رائے دے دیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے آئی ایم ایف کی ڈیل سے نکل جائیے اور آپ ڈیفالٹ نہیں کریں گے ڈیفالٹ وائیڈ ہو جائے گا اس لیے کہ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو پھر سنگا آپ کو اثر لگا کی مثال ہمارے سامنے ہے پھر کیا تیل اور مہنگا نہیں ہو جائے گا کیا ڈالر اور مہنگا نہیں ہو جائے گا کیا آپ کی ڈریٹ نیچے نہیں کر جائے گی کیا دنیا آپ نے مزید سنکسز نہیں لیا یہ حالات تو ہیں لیکن ایک سوال اب یہ بھی ہے بجٹ آپ نے منظور کر لیا ان کی جو شرائط تھی وہ مان لیں آپ نے پی ڈی ایل بھی لگا دیا جی ایس ٹی بھی لگا دیا ٹیکس لیک بھی آپ نے واپس کر دیا انکم ٹیکس جو ہے جو ڈیریکٹ ٹیکس ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا یہ شرائط تو آپ نے مان لیں ابھی تک سٹاف لیول ایگریمنٹ تک نہیں ہو پا رہا کب تک اس کی توقع ہے یہ کب تک ہو جائے گا دیکھیں کہ جہاں تاہلوک ان کی شرائط کا ہے بہت ساری شرائط تو وہ تھی جو ہمارے اپنے بھی بفات میں تھی میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ دیل سائن کر کے جو ہے ہوئی اس کو منٹے نہیں چڑھاتے تو پھر کیا ہوگا کیا ہمیں ڈیفالٹ کر لینا چاہیے کیا وہ پاکستان کے بفات اگر ہے تو کر لے لیکن ہمیں کوئی آئی ایم ایف سے ڈر نہیں لگ رہا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ڈیفالٹ افورڈ کر سکتے یا اس کو آوائیڈ کرتے ہوئے اگر نہیں جا سکتے تو پھر شورٹ ٹرم میں ہم تقریباً نزدیک پہنچے ہوئے ان کی آلپوس کنیشنالٹیز یہ ہو گئی اور جہاں تک آپ نے ڈیریک ٹیکسز کی بات کی ہے ڈیریک ٹیکسز پاکستان کے دیزام میں لگنے چاہیے انڈیریک ٹیکسز اگل زیادہ بڑھائے جاتے ہیں سیلس ٹیکس ہے ٹیکسز ڈیوٹی ہے یا ایڈوانس انکر ٹیکس ہے یہ وہ ٹیکسز ہیں جو قیمت میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہم آقی پہ پاس آن ہو جاتے ہیں سو دولت مندوں کے اوپر ٹیکس لگنا ڈیریک ٹیکسیشن ہونا یہ تو ہمارے نظام کے لیے نیسیسٹی ہے ضروری ہے ان اقزامات کی تو تاریف ہونی چاہیے دوسرا ہم نے لنسی پورٹس ہے ہم کو کٹ کر دی ان کی ایمپورٹ بین کی ہے تاکہ ہمارا ڈالر ڈرین کم ہو سکے ہم نے شورٹ ٹرم میں فوری طور پر ہم نے اپنا ریوینیو بڑھانے کے لیے نو آزار روز پر ڈالکن رکھا ہے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے پورا لیکن ہم نے اپنی آمدر بڑھانی ہے ہم نے کیا کرنا ہے فوری طور پر آمدر کہاں سے بڑھ سکتی ہے ایکریکلٹر سکتی ہے جو آپ آج کی اقدمات کریں گے اگلے سال آپ کو ارجنٹ دے دیں کہ سند میں اس طرح نہیں ہے سو سند کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں لیکن فوری طور پر فوکس ہوا ہے جو ازارات پر اس کے نتیجے میں کیا ہے فرض کریں اس وقت ہم تیس لاکھ ٹرن گندم باہر سے بنوا رہے ہیں تیس لاکھ ٹرن وہ گندم اگر ہم اپنی پروڈوس کر لیں گے اگلے سال تو ہم اتنا پیسہ اتنے ہزار اتنے لاکھ کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ پچاس رکھیں گے اور پھر اکلے سال میں ہم نہیں رکھیا ہم دوہزار آٹھ میں آئے تھے ہم گندم اور چینی باہر سے مبارہ رہے تھے ڈالے باہر سے مبارہ رہے تھے اور دوہزار نو میں ہماری پولیسیز کے بدولت ہم ساتھ افیئٹ ہوئے دوہزار دس میں ایکسپورٹ کر رہے تھے کائرہ صاحب دیکھیں کائرہ صاحب جو دوہزار آٹھ میں جب آپ آئے تھے تو اس وقت آپ کی مجورٹی گورنمنٹ تھی اب وہ حکومت جو ہے وہ یہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ بارہ چودہ جماعتیں مل کے حکومت بنائی ہوئی ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا بجٹ سیشن کے دوران جو اتحادی تھے انہوں نے اپنے شکوے بھی کر لی اور خدا کی قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم جو ہیں وہ پچھلی حکومت عمران خان کے ساتھ اس سے زیادہ خوش تھے کیا حکومتی بینچز میں کوئی دراد موجود ہے یا وہ وقتی دور پر جو بجٹ میں ایک روایت ہے اتحادیوں کے شکوے آ جاتے ہیں اور جب معاملات حل ہو جاتے ہیں تو وہ شکوے ختم ہو جاتے ہیں لیکن بڑی جو اتحادیں ہوتے ہیں بڑے اتحاد یہ پہلے تجربہ ہے اتنا بڑا اتحاد کا بڑے اتحادوں میں یہ پرابلم ہوتنے ہی بڑے ہوتے ہیں لیکن پھر بڑی قیادت ان مسائل کا حل بھی نکال لیتی ہے یہ کوئی ایک سوٹ کی بات نہیں ہے جماعت کے اندر لوگ ناراض ہیں ایک جماعت کے اندر لوگ ناراض ہوتے ہیں کیا عمران خان صاحب سے لوگ ناراض نہیں ہوں ان کے جماعت کے کیا خبر پکوکہ کے اندر ناراض کیوں نہیں ہوئی کیا پنجان حکومت آپ کو بیلنس کر کے دینا چاہتی ہے آپ کے حلقے کی نماند بہت زیادہ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی تو نیچرلی فرسٹریشن ہوتی ہے سو یہ کہنا کہ جی اس سے کوئی بہت خوفناک دلار آگئے ایسا نہیں لیکن کیونکہ ہم الاغلاغ جمعاتے ہیں اور ہمارے دوستوں کے جو گلے شک میں تھے وہ اڈریس بھی ہو گئے اس کو انہوں نے مناسب سمجھا اس کو اڈریس کیا تو ہم تو پہلے کہ انہوں نے کہا قائرہ صاحب لاس قویسن آپ سے قائرہ صاحب لاس قویسن جی کیا ہمارے ساتھ راجہ ریاض صاحب تھے پچھل دنوں پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ سازش والے معاملے پہ جوڈیشل کمیشن بنانے پہ غور کیا جا رہا ہے کیا حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہے جی میں نے تو جی بہت سارے پروگراموں میں خان صاحب سے پوچھا ہے کہ پہلے وہ نام بتائیں کس کے ذریعے کمیشن بنانا چاہتے ہیں خان صاحب کی خواہش ہوتا اعترام اس لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ کسی ایک بات پر رکھتے نہیں آپ خان صاحب صرف مجھے تسلی لے دیں اور ساتھ نام بھی لے دیں میں گھمنٹ سے بات کر لیتا ہوں وہ تسلی آپ نے یہ لے کے دینی ہے کہ اگر وہ کمیشن بنتا ہے تو پھر خان صاحب یہ مطالبہ نہیں کرے گے کیونکہ اگلا مطالبہ ہم کا ہوگا کہ اس کو اپنٹ رائل میں لے کے جاؤ جو کمیشن نہیں مان سکتا پھر ان کا اگلا مطالبہ یہ ہوگا کہ جی اس کمیشن کو ان تیو آرز کے تیار کام کرنے پر مجبور کرو اور پھر آخر میں یہ ہوگا کہ یہ کمیشن جو بھی فیصلہ دے اس فیصلہ کو وہ نہیں مانے گا یہ چیزیں آپ مجھے ان سے کمیٹ کرا دیں پھر ان کی بات مانی جا سکتی ہے لیکن خان صاحب کے کسی بات میں بدد رہا نہیں آپ اپنے دنے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سادش کے بیانی میں کوئی جان ہے کوئی سرنگل ہے بہت شکریہ پاکستان بی بلز پارٹی کے سینئر پاکی وزیر کمر زمان کائرہ صاحب ہمارے صاحب موجود تھے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامد دن کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رانوما علی محمد خان صاحب نے بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت کا خان صاحب آج اسلامباد میں اور پاکستان کے دیگر شہروں میں آپ نے مہنگائی کے خلاف یہ تجاج کیا ہے یہ تجاجی جلسہ تھا آپ کا پاکستان تحریک انصاف کا لاحہ عمل کیا ہے کیونکہ آپ حکومت کو گھر بیجنا چاہتے ہیں اور اگلی الیکشن کروانا چاہتے ہیں کیا اس طرح کے جلسوں سے آپ حکومت کو گھر بیج سکتے ہیں اگر کوئی لانگ مارچ ہونا ہے تو اس کی فائنل کال پھر کب آئے گی اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین سب پاکستانیوں کو جو ہے دل خطے کا اور چاند ہے آج جو اس سے ہم نے دیکھا تو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ کرے کہ اس سال یہ حج پاکستان کے لیے اچھی کچھ خبری لائے دیکھیں ہم سیاسی جماعت ہیں اور ہم ہمارے پاس راستہ سیاسی ہی ہے اور اس میں اگر آپ نے لانگ مارچ کی بات کی تو ایک تو ہم نے لانگ مارچ کی بھی جو ایکی ازادی مارچ تھا اس کے ساتھ جو حوپن نے ظلم اور زیادتی کی وہ سارا آپ کے سامنے تھا آج کا تو ایک جلسہ ہوا ہے میں نے تو راولٹنلی سامباد کا ساتھ کچھ گرد نوار کے ورکر بھی آئے ہوئے تھے لیکن برحال ایک پوزیشن واضح کرنی تھی اور ایک عوام کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دینی تھی کہ عوام حکومت کو نہ تو قبول کرتی ہے نہ اس کے امپورٹڈ ریجیم کو اور نہ ہی اس کی امپورٹڈ مہنگائی کو جو لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کا جن انہوں نے بوتل سے نکال دیا ہے اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی کہ جس طرح سے اب یہ عید پر خرید آ رہی ہے اور لوگ مشکلات کا شکار ہیں کہ کسی کے پاس قربانی کی جانور خریدنے کی اید نہ پیسے ہیں نہ کخائی کو دینے کے پیسے ہیں اور سب سے بڑی کی افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا حج اس امپورٹڈ حکومت میں ہے دس لاکھ روپے کا مہنگا حج ہے جو کوئی عام آدمی کھوڑی نہیں کر سکتا جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ کیا اس سے یہ حکومت چلی جائے گی تو دیکھیں جلسے سے حکومت نہیں جاتی لیکن جلسہ ایک اگر عوانی حکومت ہو یا ایک سیاسی حکومت ہو تو ان سے بہت بڑا پریشر پڑتا ہے اور آج آپ نے دیکھا کتنا بڑا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے عوام کی طرف سے کہ ایک بار پھر سلامباد میں عوام کا ایک سمندر آیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہیں اس کی طرف عمران خان صاحب بھی میں خود بھی اور باقی لیڈیوشپ بھی اس طرف اب جائے گی اور وہاں سے ہم انشاءاللہ جیت کے واپس آئیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ عوام عمران خان صاحب سے تاتھ ہے تو سیاست میں تو عوام جس کے تاتھ ہوتی ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی علی محمد خان صاحب آپ زمنی الیکشن میں جو پنجاب کے الیکشن ہیں یا جو سندھ میں ہو رہے ہیں اس میں آپ بالکل جا رہے ہیں لیکن آپ لوگ کریں گے کیا کیونکہ آپ اس حکومت کو تو مان نہیں رہے جو وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے پھر آپ پنجاب کی حکومت کو بھی نہیں مان رہے تھے اور اس کے لیے آپ عدالت بھی چلے گئے لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب جن لوگوں کو آپ الیکشن لڑوا رہے ہیں الیکشن لڑوانے کے بعد یہ کیسے ڈیل کریں گے کیا وہ استفعہ دے دیں گے اور جب آپ حکومت کو نہیں مان رہے تو بائی الیکشن میں آپ کیوں جا رہے ہیں لیکن بائی الیکشن میں تو جو پچیس سیٹیں کیوٹس کالیفائی ہونی جس میں سونی جن کو جسے گیا اپنی وفاداری تبدیل کرنے کے بعد تو ان میں سے جو بیس بائی الیکشن ہیں اس میں تو حصہ اس لیے لینا ضروری ہے کہ ہم میدان تو خالی کی چھوڑیں گے جہاں تک مرکز میں ہیں تو مرکز میں جو ہمارے سابق حضیرازم اور چیئرمنٹ طریقہ انصافتان صاحب کا ان کی ایک ویجن ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ ایمپورٹڈ حکومت کو ایک لیجیٹمیسی ایک قانونی حصیت ملتی ہے اگر آپ مرکز میں جہاں شہباز صاحب کو لانچ کیا گیا ایمپورٹڈ حکومت کے طور پر ایک بین الاقوامی مدافلت کے بعد تو اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہاں ہم نے نہیں بیٹھنا باقی صوبوں میں ہم ہیں وہاں انڈکشن بھی لڑ رہے ہیں اور تیس کی بات یہ ہے کہ مناسب وقت پہ جس طرح مرکز سے استفعے دیے جا چکے ہیں تو جہاں ہماری حکومت ہے صبر فقومت پا اور جہاں انشاءاللہ بننے جاری ہے پنجاب میں ایک بار پھر تو وہاں سے استفعے دینا یا استعمالیہ توڑنا وہ بھی برید از قیاس نہیں ہے وہ بھی ہمارے کارڈز میں موجود ہیں نہیں اگر زمنہ الیکشن میں آپ کو خاطرخہ نمبر پنجاب میں نہیں ملتے اور آپ وزارت اعلیٰ نہیں لے سکتے تو پھر آپ پنجاب سے بھی استفعے دے دیں گے یہ تو آپ ایک اور بات کر رہے ہیں میں تو آپ کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ استفعہ دینا اعتجاج کرنا ووک آؤٹ کرنا یہ سیاست میں آپ کے پاس کچھ یہ آپ کے پاس ستیار ہوتے ہیں میں آپ کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ حکومت بنا کے پنجاب اسمیلی توڑنا بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے لیکن اس پر ابھی بات وہ بہت جلد ہو جائے گا وقت تکہ سے پہلے ہے اس وقت ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اپنی یہ بیٹ سیزیں جو طریقے انساز کی سیتے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم نے جیتے ہیں صحیح ہے ابھی علی محمد خان صاحب ملک کو جو معاشی بہران کا سامنا ہے اور جس طرح کے حالات ہیں یقینی طور پہ آج آپ مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں آپ کو ان سنگینی کا اندازہ بھی ہے لیکن آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جو سیاسی عدم استحقام ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آپ ہیں اور آپ کی وجہ سے آئیم ایف او یا دیگر انٹرنیشنل جو لنڈنگ ایجنسز یا ادارے ہوں انسٹیوشنز ہوں وہ اعتماد نہیں کر پا رہے اور اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے اور عمران خان اور ان کے ہواری پاکستان سے زیادہ دوبارہ حکومت میں آنے کا سوچ رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کو مقدم رکھ رہے ہیں جب کبھی ایسا ہوتا ہے انسٹیوشنز کے گھر کا بیدی بلکاڑا ہے تو جب یہ لوگ باہر کی طاقتوں سے مل گئے اور انہوں نے باہر کی مداخلے سے عمل پیرا ہو کے یہاں ایک پوٹر رجیب بٹھانے میں اپنا کلدار ادا کے ہوئی یہ لوگ بیٹھ گئے ایک پوٹر کمت کے طور سے تو جب بھی گھر میں باہر سے گھر کے بیدی کے ساتھ مل گئے ڈاکو اندر آتا ہے تو گھر کا محول تو نارمل نہیں رہتا اور تو بڑی ترقی کر رہا تھا چھے کا جی ڈی پی کا ہم جا کے ٹاچ کر رہے تھے نہیں اس میں ڈاکو کون ہے اس میں ڈاکو کون ہے علی محمد خان صاحب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا تھا ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا نہیں اس میں ڈاکو کون ہے علی محمد خان صاحب اس میں ڈاکو کون ہے آپ کی موٹڈ حکومت بیٹھی ہے یہ جب بیٹھ گئے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ملک کے حالات ہم نے خراب دی ہیں انہوں نے جب آپ باردی طاقتوں سے ملکے ایک الیکچرین حکومت کو اس کا تختہ علتتے ہیں تو جب آپ ایک غیر جمہوری طرح شکار اپناتے ہیں کیا یہ ضمیر انہوں نے نہیں بیچے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانونی طریقے سے آئے ہیں جس طرح سے انہوں نے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرا کے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدم اعتماد میں اپنی وفاداری تبدیل کرنے کی وجہ سے یہ کلنگ کا ٹھیکہ بھی ان کے لگا ماتے تھے کہ یہ اپنی سیٹوں سے محروم ہو گئے کتنے شرم کی بات ہے کہ اپنے علاقے میں جا کے آپ کو لوٹا کہاں گئے یہ سارا کچھ جب انہوں نے کر دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ عام حالات پر ہیں عام حالات تو نہیں انہوں تو ایک مشکل صورتحال میں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ہم تو ایکسپ کرتے تھے کہ مہنگائی کا ایشو ہمارے دور میں بھی تھا لیکن کنٹرول تھا انہوں نے کہا تو مہنگائی ختم کریں گے تین گناہ بڑا ہی تو اس پر کلن سے سوال پوچھے تھا کہ آپ تو مہنگائی ختم کرنے آئے تھے لوگ شیڈنگ ختم کرنے آئے تھے آپ نے تو صرف میپ پر شب کون مارکے اپنے کرپشن کی کیسز بچا لیے باقی تو آپ نے کچھ نہیں کیا شہباز فکر تو ہمیں دو چیزیں میں نظر آئی ایک مہنگائی میں اور ایک اعتصاب کے عمل کو ختم کرنے لیکن علی محمد خان صاحب ایک سوال یہ ہے آپ وفاداریاں ان پر بدلنے کا الزام لگاتے ہیں اور اس میں آپ کہتے ہیں جی سندھ ہاؤس میں پیسہ بھی چلا یہ معاملات رہے اس کو آپ ثابت نہیں کر پاتے آپ ان کو ڈاکو کہتے ہیں ڈاکو کس بیس پہ کہتے ہیں جو مقدمات جو اعتصاب آپ نے کرنا تھا اس کے آپ نتائج نہیں حاصل کر سکے پھر یہ جو بنیادی طور پہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کی کردار کشی تک چلے جاتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے آخری اس کو ثابت کیوں نہیں کر پاتے آپ دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے مہنگائی سے بھی بڑا مسئلہ ہے دیکھیں یہ مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی اصل چیز جس پہ قوم عمران صان کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ وہ کیوں کھڑی ہوئی ہے دیکھیں 1947 میں نہ آپ سے نہ میں تھا میرے دادا اور آپ کی بھی بزرگوں نے اس میں کردار ادا کیا ملک کو انہوں نے آزاد کر لیا کیوں آزاد کیا کیا جب ہم غلامی میں تھے ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا کیا اس زمانے میں ہم کھاتے پیتے نہیں تھے کیا ذریع روزگار نہیں تھا کیا سانس نہیں لے رہے تھے پانی نہیں پی رہے تھے سب تک کر رہے تھے ہم غلام تھے غلامی سے نکلے لیکن اگر اس وقت اس وقت کے ہمارے پرکوں اور قیجازم کو یہ پتہ ہوتا کہ ازادی کے ستر سال بعد کوئی نسل ایتی آئی گی جو انہی کی طرح کچھ اور نیلی آنکھوں والوں کے جولی میں غلامی کو جو ہے وہ پسند کرے گی اور ازادی کو گردی رکھ دے گی آپ مجھے بتائیں ان کے قبروں میں ان پر جو ہے وہ تحصیلیف کا عمل گزر رہا ہوگا یہ کہاں سے رواہ ہے کہ ایک بڑی طاقت فیصلہ کر دے کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو گراؤ اس کو ہٹاؤ اور اس کو کامیاب کرو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ حقیقی ازادی ہے کہ باہر سے اتنی بداخلت کو ہم علاؤ کریں لیکن علی محمد خان صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں آج کے دن کی آپ کو مثال دیتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی ایک دو ٹیلیویجن چینلز نے بھی چلایا کہ عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں جو دست راز ہیں وہ گئے امریکہ میں اور انہوں نے جا کے وہاں پہ ایک عددار سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ پچھلی باتیں بھول جائیں اور لیٹس موو آن اب یہ بھی ویسی ہی بات ہے جیسی بات آپ کر رہے ہیں جیسی آپ سازش کی بات کر رہے ہیں اب اس بات کو بھی یہ جو صاحب بات کر رہے ہیں ان کو ثابت کرنا پڑے گا اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا یہ بظاہر تو جو ساری باتیں ہیں پولٹیکل نیریٹیو کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے نا اس حساب سے تو آپ کو ایک مل رہا ہے فیڈبیک عوام کا مل رہا ہے عوام آپ کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن آرگینک وے میں غلامی سے نجات دلانے کے لیے آپ نے کیا 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 آئی ایم ایف سے آپ نے جان چھڑوا دی تھی کیا فیٹف سے آپ نے جان چھڑوا دی تھی جو انفلوینس ہے یورپ کا اس سے آپ نکل آئے تھے اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے تین سال آٹھ ماہ میں کیا کیا دیکھیں ابھی آپ نے پورا سننا ابھی آپ نے جانا نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ نے سوال شہرہ ابھی آپ نے پورا سننا ہے پہلی بات کیا کہ جس چخصیت کی آپ بات کریں اس کے نام بتائیں اور ان سے پر پروگرام میں جا کے ان سے پوچھیں اور جو سختی الزام لگا رہا ہے وہ اس کے ثبوت لے گیا ہے جہاں تک ہمارے معاملے کا تعلق ہے اس ملک میں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کی اتجاعت کے لیے عرض ہے کہ سب سے بڑا اہدا قانون میں کم از کم وزی رازمتہ ہے جی ٹھیک ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رانوما علی محمد خان صاحب امار ست موڑی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم اقنون کے سینئر رانوما ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا زبیر صاحب عمران خان صاحب نے کہا کہ اداروں کو پیغام ہے کہ چوروں سے ملک کو بچالو کہیں گیم ہاتھ سے نہ نکل جائے یہ گیم ہاتھ سے نہ نکل جانے سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں بہت شبات ہے عمران خان صاحب کا کام ہے کہ ڈرانا اور بلکل ایسا مال کریٹ کرنا کہ پاکستان ان کے بغیر نہیں چل سکتا یہ اچھی نیوٹالیٹی کی ایک نفید پاکستان میں پہلی طفعہ ہے کہ جی آپ اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نیوٹرل نہ رہیں بلکہ جو ان کے عمران خان کے آپرنٹس ہیں مسلم لیگ اور پیپرز پارٹی اور کوالیشن جمعاتے ان کے خلاف ہو جائیں اور مجھے کسی جانسے واپس حکومت میں لے گیا ہیں یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے لیکن عمران خان ظاہر سی بات ہے وہ بھارے ہو کہ وہ سمجھے جیسے دوہزار اٹھائیس تک کوئی روک نہیں سکتا تو ان کا جو غصہ ہے وہ اور جو جتنا زیادہ وہ اس کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی پارٹی کے لیٹس کرتے ہیں وہ تو سمجھ آتا ہے کہ جی ایک سخت نے سوچا تھا کہ کوئی ان کو ہلانی سکتا وہ سمجھے تھے کہ ادارے ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں لیکن نظارے تو ان کو سپورٹ کر رہے تھے پاکستان کی کاثر جب ملک میں ترقی کی کاثر لیکن جب ساڑھے تین سال تک کاثوانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ووٹ آف نو کونٹ ایک پاکستان مسلم تیج نواز تو ہے یا پیپرز پارٹی ہے یا ایم اے میں ہے ہم نے تو کبھی اس چیز کو چھپایا ہی نہیں تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک سو بہتر ووٹ ہوں گے نیشن اسیمبلی میں تو ہم اپنی حکومت بنانی کوشش کریں گے تو دو پولیٹیکل پارٹی جو ان کے ساتھ مکم اور باپ پارٹی وہ ہمارے ساتھ آس گئیں ایک سو تریسرک پہ ان کے ووٹ مل گئے اور ہمارے ایک سو بہتر سے زیادہ ووٹ ہو گئے اور یہ ووٹ آف نو کونٹ پارے ہو گئے ایک اتنا سیمپل سی چیز ہے ان کو حق ہے کہ اُس داہر سے بات ہے کہ جی آپ کو ہٹا دیا گیا ہے ایک کونسٹویشنل پروسس کے تو وہ ہٹا دیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دماغ نہیں تو اس پہ زبیر صاحب زبیر صاحب اس پہ آپ جوڈیشنل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتے جو وہ سازش کی بات کرتے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کل چیز کا جوڈیشنل کمیشن جب آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے ایجنسیز نے کہ جی آپ کو جتنے بھی انویسٹویشن چھے یا سات مارچ کو جب بھی وہ آیا تھا مرادتہ تو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد ایک اور ہوئی پہلے تو عمران خان کی سرپرائیبیم پھر جیبار شیف صاحب کی سرپرائیبیم پھر آئی ایس یا کی ایسٹویشن چیف نے یہ بتایا ہے کہ یہ انویسٹویشن کرنے کے بعد یہ بتایا گیا تھا نیشن سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کہ جی ہم یہ انویسٹویشن کرنے کے بعد اس نتیجے پہنچیں کہ کوئی سازش نہیں ہوگی ہے جس ادارے نے انویسٹویشن جس کا کام ہے تو وہ جیزز نے کیا کرنے جیزز نے تو انہی سے پیچھے اور کیا عمران خان مان لے گا اس کے بعد یہ 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 بگ قویسن ویسے زبیر صاحب یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے اپوزیشن کو کنونس کرنا عمران خان کو تو کوئی کنونس نہیں کر سکتا جی ایک ایک ایکسپیرنس ہے مطلب اگر کوئی کرنے کا کوئی طریقے کہا رہا ہے آپ بھی بتا دیں عمران خان دیکھیں مسئلہ کیا عمران خان کا ابھی بھی جو وہ کہہ رہے ہیں جس سے میں نے کہا کہ دوسری چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں صرف چاہتوں کے الیکشن ہوں بڑی ان دو بیس کوئی کس خواہش میں کوئی خراب بھی نہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں لیکن جو حکومت ہے اس کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ انہوں نے وقت کا تحیان کرنا ہے یا تو اسم تو حکومت کہنا جی بلکل ٹھیک ہے امران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں اور الیکشن ایسا ہو جس میں مجھے دو تہائی اکثریت بھی ملے کیونکہ اگر وہ نہیں ملے گی تو پھر دی چوک پر میں بلالوں گا لوگوں کو یہ تو بڑا مسئلہ ہے یہ مسئلہ زبیرسہ زبیرسہ ہمارے رفض ٹائم تھوڑا کم ہے بہت شکریہ آپ کے شامل ہونکے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامد کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور صحافی اور مائناس تجزیہ کار مظر عباس صاحب نے بہت شکریہ مظر پریٹ گراؤنڈ میں انہوں نے محول بنایا وہاں پہ جلسہ کیا بنیادی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بیانیاں ہے اس میں کافی فلیکشویشن ہے کبھی وہ سازش کا بیانیاں زور پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کے بلبوتے پہ نئے الیکشن کی بہت زور زور پکڑ لیتی ہے بیچ میں وہ ہلکی سی جلک مہنگائی کو لے کر دے دیتے ہیں پھر وہ پھر سے کرپشن اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے جو اہم لوگ ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اتار چڑھاؤ آتا ہے خان صاحب جھپڑتے ہیں پلڑتے ہیں پھر پلڑ کر جھپڑتے ہیں اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے کیا پاکستان تحریک انصاف ایس کلیر ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے جی شکریہ میرا خیال ہے سیاست میں یہ ہوتا رہتا ہے کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو عمران خان صاحب کوئی نظر آ رہا ہو کہ ایک حکومت ہے جس کے جس کے پیچھے بہت سی قوتیں کھڑی ہیں اور وہ کئی جماعتوں کا اتحاد ہے اور آپ ایک طریقے سے جو ہے بالکل الگ ہیں تو اس میں آپ کو اسٹرائٹیجی کوئی اندازہ ہے کہ یہ سٹرگل اوری طور پر اس کے نتائج نہیں آئیں گے یہ سٹرگل لمبی ہو سکتی ہے لہذا آپ اپنی سٹرائٹیجی تبدیل کرتے ہیں آپ کبھی ایک بیانیے پر زور دیتے ہیں کبھی بنیادی طور پہ عمران خان صاحب پچھلے دو ڈھائی مہینے سے جو کر رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے ورکر کو موٹیویڈ کر رہے ہیں وہ موبلائز کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک کلیکشنز نہ ہو وہ چارج رہے ہیں اور یہی ان کی سٹرائٹیجی ہے یہی ان کا اس میں وہ نئی نئی چیزیں مطلب اس لحاظ سے بنیادی ان کا جو امریکی سازش ہے وہ بیانیاں تو چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں وہ کبھی جو ایمپائرز کے بارے میں سخت ہو جاتے ہیں کہ شاید اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ رہے کہ کوئی مذاکرات کسی لیول پہ کوئی بات چیت جاری ہے تو وہ پولٹکس میں اور خاص طور پہ اگر آپ کسی تحریک کے اندر ہو تو اس میں آپ اپنی سٹرائٹیجی چینج کرتے رہتے ہیں کیونکہ پچیس مائی کو ان کے نکتہ نظر سے تو وہ ان کا پیک تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پچیس مائی کو جتنا بڑا وہ لے کے وہ پہنچیں گے اس کے بعد کوئی نہ کوئی چیزیں تبدیل ہوں گی لیکن جو بھی پچیس مائی کو ہوا اس کے بعد ان کی سٹرائٹیجی میں تبدیلی آئی اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو رہے لیکن یہ کہ آپ اپنی جو اصل قوت ہے وہ لوگ ہوتے ہیں آپ کا ورکر ہوتا ہے وہ اگر آپ کے ساتھ آگے چلنے کو تیار ہے ظاہر تحریک انصاف کو اس طرح کا تجربہ نہیں ہے جو اب ان کو ہو رہا ہے 25 مائی اس کی ریفریکشن تھی یہ بھی ایک ایک لیڈرز کوئی بڑی تعداد میں میرا خیال ہے کوئی بھی ان کا مرکزی رینما یا صوبہی رینما گرفتار نہیں مقدمہ ضرور بنے ان پر لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں بسکلی وہ اپنے ورکرز کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ کا ریزلٹ ہے اور آلٹیمنٹ جو آپ کا گول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انتخابات کامیابی ملے اب اس کے لیے ابھی جیسے بیس زمنی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں آپ کے جتنے جلسے ایک طرف جلوس ایک طرف لانگ مارچ ایک طرف پروٹس ایک طرف لیکن اگر ان بیس حلقوں کو میں سے آپ مجورٹی الیکشن نہیں جیس سکے تو آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رہے گا جائیں گی اسی طرح کراچی میں حضرباد میں بدین میں جو زمنی الیکشنز ہو رہا ہے اس میں آپ کی پرفورمنس کہتی رہتی ہے اگر وہ الیکشن نہیں جیت پائے تو اس کا مطلب ہے آپ پوری یہ مزر سب بڑی بڑی امپورٹن بات اور بڑا امپورٹن پہلو ہے پاکستان تحریک انصاف کو لے کر جو گراؤنڈ پر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے چیلنجز ہیں اور ان میں سب سے بڑا مسئلہ ان کی تنظیم کا ہے ایک طرح سے تنظیم اگر کہیں ہے بھی تو وہ اتنے خلفشار اور آپس میں تفریق کا شکار ہے کہ اس کو دیکھ لگتا نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ پاکستان تحریک انصاف وہ نتائج حاصل کر سکے آپ کو کیا لگتا ہے پچھلے تین مہینے میں جب سے خان صاحب وزارت عزمہ سے اترے ہیں انہوں نے تنظیم کو فوکس کیا یا یہ صرف گیلوری کے ساتھ ہی پلے کر رہے ہیں نہیں تنظیم کو نہیں فوکس کیا وہ دوہزار تیرہ میں انہوں نے بہت غلط وقت میں الیکشنز کرا دی پارٹی کے اندر جب جنرل الیکشنز ہونے جا رہے تھے اور اس کے بعد الیکشن کا پروسس ہی ختم کر دیا اور اس کے بعد وہی نومنیشن جو باقی جماعتوں میں کبھی توڑ طریقہ ہے کہ جی چیئرمن کے پاس چیئرمن کو آپ نے تنی پاور دے دی چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو کہ وہ خود نومنیٹ کرتے ہیں تو ایک الیکٹرل پروسس جو ہے وہ دوسری جماعتوں کی طرح تحریک انصاف میں بھی ختم ہو گیا ہے اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے اس میں جو لوگ ملتے ہیں متحرک لوگ ملتے ہیں نئے لوگ اوپر آتے ہیں بلکل اسی طرح سیلیکشن آف کیانڈیٹس مختلف کونسٹنسیز کے اس میں کمزوریاں نظر آتی ہیں جو ہم نے دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دیکھا تو اس کے پیچھے خان صاحب کے پیچھے جہانگیر ترین ان کی بیک بون تھے جہانگیر ترین یہ ساری چیزیں جو چیزیں ہوتی تھی کیانڈیٹس کی جہانگیر ترین کیا کرتے تھے اس وقت ان کے پاس اس طرح کے شاہ محمود قریشی ہیں پرویس پٹک ہیں اس طرح کے لوگ ضرور موجود ہیں لیکن کمزوریوں کو دور کرنے کی نہیں کوشش کی گئی کمزوری کو اس طریقے کی میرا خیال ہے کہ یہ ٹیسٹ بھی ہوگا اب جیسے لوکل باڈی دیلیکشن تو بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ سند کے اندر تحریک انصاف میں وہ جان نہیں نظر آئی مزید صاحب ایک اور بڑا اہم پہلو ہے ایک تو تنظیمی مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ جنگ تو ہے دوسری جو بات ہے شہباز شریف حکومت کی جو ناکار کردگی یا ان کی جو خامیہ ہیں کیا عمران خان ان کو کیش کر سکتے ہیں عمران خان کی جماعت میں اتنی جان ہے یا اس سے ہٹ کے وہ جو سازش کی بات لے کر چل رہے ہیں سیاسی طور پر ان کو یہ سازش والی بات ہی فائدہ دے گی آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے یہ جو زمنی پنجاب کے زمنی الیکشنز ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ساری چیز کو ڈیٹرمنٹ کریں کہ کہاں آپ کی کیونکہ دیکھیں وہ بہت سے فیکٹرز جہاں تحریک انصاف کو بہت سے فیکٹرز میں فائدہ پہنچ رہا ہے جس طرح اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے مسلم لیگ نون نے جن لوگ امیدوار کھڑا کیا ہے ان کی پرابلم ہے لیکن دوسری طرح یہ کہ تحریک انصاف کے پاس جو پنجاب میں پولٹیکل سٹریٹیجی بنانے والے لوگ تھے جاہیر ترین علیم خان یہ سارے لوگ توجی سرور یہ سارے لوگ اس وقت نہیں ہیں تو کیا تحریک انصاف جو ہے اور عمران خان کا کرزمہ عمران خان کی پوری کیمپین ان کو نتائج دے پائے گی یا نہیں دے پائے گی یہ بہت بڑا امتحان ہوگا تحریک انصاف کا اور یہ کہ جس طرح بہت سے پارٹی کے ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں اس مرتبہ تو خمبے کو ووٹ ملے گا عمران خان جس کو کہیں گے اس سارا سارا لٹمس چیز جو ہے وہ ہوگا ابھی بیس زمنی الیکشن میں اور پھر کراچی کے حیدرباد کے بلدیاتی الیکشن کے اندر اچھا مزر صاحب یہ جو آپ زمنی الیکشن پر خاطرخوا نتائج کی بات کر رہے ہیں جو متوقع نتائج یا متمنی نتائج لینا چاہ رہی ہے پاکستان طریق انصاف اگر تو یہ عذر کافی نہیں ہوں گے پھر سے اپنے ووٹر کے سامنے رکھنے کے دھاندلی ہوئی ہے اور یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا گو کہ اپنے مسائل وجو کے توں تھے سامنے رکھیں گے بھی تو کیونکہ آپ سب نے اگری کیا ہے اب تحریک انصاف نے بھی اگری کیا ہے پی ٹی آئی نے بھی اگری کیا ہے تحریک انصاف یا پی ٹی آئی نے بھی اگری کیا ہے پی ایم ایل کیوں نے بھی اگری کیا ہے پی ایم ایل این نے بھی اگری کیا جو جتنی پارٹیز ہیں پنجاب کی پلیٹیکل پارٹیز یا اس مقدمے میں جو تھی ان سب کی اتفاق زمدی الیکشن کی کیمپیئن پہ آئیں گے تو وہ الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے لیکن جو بھی نتائج آئے اور اگر پیس فل الیکشن ہوا تو پھر میرا خیال ہے اس کے نتائج کے بعد آپ کو بہت زیادہ مبونی ہوگا پھر آپ شاید نتائج ایکسپ کرنے پڑے ہاں اگر تحریک انصاف کے حق میں چلے جاتے ہیں یعنی وہ چودہ پندرہ سیٹیں جیت جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں حمدہ شہباد یا مسلم لی نور اور ان کے تحادیوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان میں ایک بڑا سیاسی بوران کھڑا ہوگا اور وفاقی حکومت بھی خطرے میں آ جائے گی اگر ایسا نہیں ہوتا اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی حکومت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اتنی سیٹیں جیت جاتے ہیں کہ وہ پنجاب میں حکومت ان کی برقرار رہے تو پھر تحریک انصاف کے لیے بڑا جھٹکہ اور اگلی انہوں نے بڑا کام کرنا بہت شکریہ مظہر عباس آپ کے وقت ٹائم ختم ہو گیا فیصل عباس کو اجازت دیجئے